اسلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کے ساتھ آج کے بلوگ کا آگاز کرتے ہیں تو آج ہمارا بلوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے میرے چینل کو سبگرائب کرنا مت بھولیے گا لائک کمنٹ اور شیئر بھی لازمی کریں میں بتاؤں آپ کو کیا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے آج ہم کیا کرنے والے ہیں تو آج میں آپ کو اپنے گاؤں کے ایک مشہور جگہ کا وزٹ کرواؤں گا وہ کیا ہے وزٹ ادھر میں نے بھی چار سال گزارے ہیں بھئی تو اس لئے وزٹ کروانا تو بنتا ہے بھئی کیوں نہیں بنتا اور نیا سال آپ کو مبارک ہو بھئی اللہ تعالیٰ ہم سب کا نیا سال اچھے سے گزارے ہمیں دھیر ساری خوشیاں دے آمین مجھے بھی بہت زیادہ ترقی دے دوزار بھائی میں اور میرے چانل کو اتنے زیادہ سبکرائبر دے اور مجھے ترقی دے بہت ساری تو آئیں اس جگہ کا وزٹ کروائیں گے تو آئیں چلیں وزٹ کرواتے ہیں آپ کو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کدھر آ گیا تو یہ ہی ہے وہ جگہ جو آپ کو دکھانی تھی آج اور اس کے باتیں انٹرسٹنگ باتیں بتانی تھی جو آپ کو اندر چل کے دکھاتے ہیں چلیں آئیں چلتے ہیں یہ آج ہی گیٹ ہمارے سکول کا افاق آئی سکول یہ تو لاک لگا ہوا ہے اب کیا کریں یہ تو لاک لگا ہوا ہے چلیں کچھ کرتے ہیں آپ جانا تو ہے اندر لوگ تو بنانا ہے بھئی چلتے ہیں کسی اور سائٹ سے آئیں اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اور انٹرسٹنگ باتیں بتاتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے یہ اندر کیا تھا تو بھئی بتاتے ہیں ہم آپ کو دیوار چلانگ کیا ہوں بھئی اندر تو آنا تھا یار ہے تو بھری بات ویسے اندر چلانگ کیا نا وہ گیٹ بان تھا اس لئے کیونکہ چھوٹیاں ہیں تو اس وجہ سے گیٹ بان تھا تو دکھاتے ہیں کہاں سے میں آیا ہوں چلانگ لگا گیا دیوار سے چھوٹی سی دیوار ہے تو یہ ہے جی وہ دیوار جہاں سے میں اندر آیا ہوں پھلانگ کے تو یہ ہے جی پیچھے ہمارا مین گیٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہم انٹر ہو چکے ہیں بھئی کسی بھی طریقے سے انٹر ہو گئے انٹر چھوٹیاں اس وجہ سے دروازہ بان تھا بھئی تو پھر ایسے آنا پڑا تو یہ ہے ہمارا مین گیٹ اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں سکول کا جو سارا سسٹم بغیرہ چلیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے ہمارے سکول کا انٹرس ماشاءاللہ کتنا خوبصورت انٹرس ہے یار موسیقی تو یہ ہے ہمارے سکول کا آگے سامنے جو ہے سب سے چھوٹا گراؤنٹ اور یہ انتہائی خوبصورت گراؤنڈ ہے یہ ہمارے سکول کا موسیقی سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے ہیڈ ماسٹر کا نام بتائیں گے اور دکھائیں گے چلیں آئیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ رہیں ہمارے ہیڈ ماسٹر ساہب ہیڈ ٹیچر نعمت اللہ ایمیسٹی ایمی ایڈوکیشن گورنمنٹ افار کا سکول تو تقریباً یہ ہمارا سکول جو ہے سن انیس سو ستر میں بنا آئی تنک مجھے کنفرم نہیں پتا اگر ادھر کئی لکھی نظر آگی تو آپ کو ضرور دکھائیں گے موسیقی 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 ہاں تو بھئی کیوں نہیں بتانے انٹرسٹنگ باتیں بتا رہا ہوں سبر تو کریں موسیقی 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 ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سکول کی بیلڈنگ اور گراؤنڈ گراؤنڈ بھی آپ کو دکھائیں گے بھئی تین گراؤنڈ ہے ہمارے سکول میں ایک کبڑڈی والوں کے لیے ایک فٹبال والوں کے لیے ایک کرکٹ والوں کے لیے بہت بڑے گراؤنڈ ہیں بھئی آئیں دکھاتے ہیں آپ کو پہلے ہمارے سکول کے روم سب سے پہلے ہیڈ ماسٹر صاحب کا روم اور میں بھی بھئی ایک میری بات سننے در میں بھی در ہی پڑھا ہوں چار سال وہ بھی تھوڑے نہیں چار سال اور بہت یار مسکا رہا ہوں یہ سکول لائف کے دن آئے 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 لائے لائیو اسکول ٹیٹی تو یہ ہے ہمارے ہیڈ ماں سے ساکھ کروں جو پیچھے نظر آ رہا آپ کو جب ہم پڑھتے تھے آئی تینک آپ چینج ہو گیا ہے اور یہ تحریک پاکستان کے قائدین کا پوسٹر لگا ہوا ہے بھئی ساتھ سے پہلے باب بائی قوم قائد اعظم پھر شائر علام اقبال پھر چودری ڈہمت علی پھر سر سیدہ مکہ نواب محسن ملک لیاقت علی خان تو یہ ہے ان کا ہروں ہرما سے ساپ کا ہروں ہرما سے ساپ کا یہ لاؤک ہے نہیں تو آپ کو اندر سے بھی دکھاتے بھئی چلیں آئے اب کلاس رومز دکھاتے ہیں آپ کو بھائی ساتھ یہ تو ہمارے بسپا بائی بیتر لگے ہوئے ہیں اپنا مقام پیدا کر آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے ہرے کلاس رومز ہے بھائی ابھی آپ ہم آپ کو اپنے سکول کا سب سے بڑا حال جدر پیپر تو بغیرہ لیتے ہیں وہ دکھاتے ہیں بھائی تو یہ ہم کھڑے ہیں اپنے حال کے پاس سکول کا جو سب سے بڑا روم ہے حال اسے کہتے ہیں اور جدر پیپر بغیرہ اور جدر کوئی فانکشن میں جا رہا ہو تو ادھر سب بچے اکٹھے بلاتے ہیں ہاں بز میں عدد کے لیے اگر بچے اکٹھے کیے جاتے ہیں سب سے بڑا ہے چلے آئیں آپ کو اس کا آور ویو کرواتے ہیں حال کے باہر کچھ پرانے سٹوڈینٹس کے نام لکھے ہیں اور ان کے نمبر ہو گیا رہا ہے نتائج لکھے میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں بھائی چلے آئیں یہ ریزلٹ انیس سو تر بن جاتا دوزار تھی تو ہمیں سان بھی مل گیا کس سان میں ہمارا سکول بنا تھا وہ آپ کو شاید پیچھے نظر آ رہی ہو رومز تو باندھ ہیں رومز تو ہم آپ کو اندر سے دکھا نہیں سکے کیونکہ چھوٹیاں اور رومز باندھ ہیں اور ویسے بھی یہ چھوٹی کا ٹائم ہے بھائی کتنا ٹائم ہو رہا ہے ابھی چار بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو پھر سکول تو باندھ ہوگا بھائی ایک بیلڈنگ رہا گیا جو نیو بنی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آجی ایک نیو بیلڈنگ یہ ہمارے سکول کے واش رومز اور وہ جو سامنے سٹیج نظر آ رہا ہے ادھر سات ازا کھڑے ہوتے ہیں جب پریئر ہوتی ہے صبح صبح تو ادھر بچے کھڑے ہوتے ہیں یہ اس جگہ پہ اور پریئر کرتے ہیں تو انڈیسٹنگ باتیں یہ ہیں ہمارے ہائی سکول کے بارے میں ہمارے گاؤں کا جو ہائی سکول ہے فاک ہائی سکول اس کا اہاتہ تقریباً پندرہ اکڑ پر مجتمل ہے اور یہ آئی ٹھنک کوئی ہائی سکول نہیں ہوگا جس کا اہاتہ اتنا ہوگا اتنے اکڑ اس کا رقبہ ہوگا تو یہ ہمارا ہائی سکول بہت بڑا ہے بھائی اور یہ آپ کا نہیں ہے ہائی سکول یہ بہت پرانا ہائی سکول ہے اور یہ بنا کیسے آپ کو بتاتے ہیں ابھی ہمارا ہائی سکول ایسے بنا ہمارے جو گاؤں کے ہمارے بڑے تھے نا وہ باہر پڑھنے جاتے تھے کسی اور سکول میں تو ایک دفعہ لڑائی ہوگی بھائی ان کی ادھر ہے تو لڑائی بھری بات لیکن آگے انٹریسٹنگ ہو رہا ہے بھائی بتا رہا ہوں آپ کو انٹریسٹنگ کیا ہو رہا بھائی انہوں نے جہن سے لڑائی انہوں نے کہہ دیا بھائی آپ اتنے بڑے چودری ہوتے تو آپ اپنا سکول کیوں نہ بنا لیتے پھر ہمارے گاؤں کے بھائی اتنے گہرت وند بندے نکلے اتنے گہرت وند اپنے گاؤں میں سکول بنا لیا اور یہ پہلے ہائی سکول جو بنانا ہمارا اس کا گورنمنٹ سے کوئی لنک نہیں تھا ہمارے گاؤں کے جو لوگ خود ہی استادز میری زبان سے یار لفظ فیسر رہا ہے اساتزہ کو ہمارے گاؤں کے لوگ خود ہی فیس دیتے تھے بھائی کیا بات ہے دیکھ لیں اور پھر ایک دفعہ وزٹ کیا گورنمنٹ والوں نے بھائی ہمارے سکول کے بہت چرچے سنے بہت ہی چرچے ہو گئے تھے ہمارے سکول کے تو پھر وزٹ کیا تو پھر گورنمنٹ نے ہمارا یہ سکول گورنمنٹ اپنے انڈر لے لیا بہت دور دور سے لوگ آتے تھے ہمارے گاؤں میں ہوسٹل بھی بنے ہوئے تھے ابھی تو فیلال اتنا اروج نہیں ہے پتہ ہی آپ کو جب انسان کے بھی اروج ہوتا ہے تو بڑا ہوا میں اڑتا ہے بندہ ایسے ہی ہمارا سکول بھی فلائک آ رہا تھا جب جوانی کا در تھا تو تب بہت دور دور سے پھر لوگ آتے تھے ادھر پڑھنے اور ادھر ہوسٹل میں بھی رہتے تھے اب تو فیلال بہت تھوڑا اتداد ہوگی ادھر صرف ایک دو گھاؤں کے آتے ہیں لوگ ادھر پڑھنے پاس آئیں جی آپ کو گراؤنڈ دکھاتے ہیں جی تو یہ گراؤنڈ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ادھر کبڑی کھیلتے ہیں لڑکے سامنے گراؤنڈ نظر آ رہا ہے یہ ادھر فوٹبال کھیلتے ہیں لڑکے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھائی کدھر آ گیا کہاں میں کھنڈر پہ لے گیا یہ بھائی کھنڈر نہیں ہے ہمارے سکول کی مسجد تھی جب نیو نیو بنا تھا تو بقائدگی سے نماز پڑھائی جاتی تھی سکریڈنٹس کو یہ دیکھیں مسجد کے یہ آل ہو گیا اندر تو بھائی میں جاؤں گا نہیں بس ڈر لگتا ہے بھائی یہ جگہ ہوتی تھی ادھر ٹوٹیاں لگی ہوتی تھی وضو کرنے کے لئے یہ ہوتے تھے واش روم یہ وہ سامنے ادھر یہ جو سامنے درخت نظر آ رہے ہیں ان کی دوسری سائیڈ پہ گراؤنڈ ہے کرکٹ والا فیلال ابھی بچے ادھر کھیل رہے ہیں دوسرے گراؤن میں فوٹبال والے کیونکہ ادھر فوٹبال نہیں کھیلتے آج ٹرافی ہونے لگی ہے سکول میں چھوٹ چھوٹے بچوں کی جو گھی رہے تھے کرکٹ کرکٹ کی ایک ہمارا گاؤں اور دو ساتھ والے گاؤں تین گاؤں کی آیا ہے ٹرافی تو آج کب لوگ یہ ہی پہ ختم کرتے ہیں یہ تھا مارا چھوٹا سا وزر ٹاپ دیں سکول کا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے